سلام علیکم میں امجد خان پھر ایک بار آپ کی بارگاہ میں اپنی یوٹیوب چینل یہ اسٹیڈی کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ اس کے ذریعے آپ آسان طریقے سے انگریزی بولنا اور انگریزی گرامر جو ہے سیکھ سکے سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پارٹس آف اسپیچ پارٹس آف اسپیچ کے معلی ہوتے ہیں اجزائیں کلام گفتگو کے حصے اسے ہم سوالیاں اور جوابیاں شکل میں سیکھیں تاکہ ہمیں آسانی رہے تو اس پر سوال کچھ اس طریقے سے رہے گا پارٹس آف اسپیچ یعنی ارزائیں کلام یا غفتگو کے حصے کتنے ہیں اس کا جواب اس طریقے سے رہے گا اجزائیں کلام یا غفتگو کے حصے آٹھ ہیں ہم نے دیکھا کہ اجزائیں کلام آٹھ ہیں there are eight parts of اسپیچ جس میں سب سے پہلے نمبر کا جو ہے ہم لکھیں ایک نمبر پر وہ ہے ناؤن ناؤن یعنی اسم اس کے بعد نمبر دو ہے پرو ناؤن پی آر او این او یو این پرو ناؤن یعنی اسم زمیر اس کے بعد نمبر تین ہے ورب وی ای آر بی ورب ورب یعنی فعیل نمبر چار ایڈجیکٹیو اے ڈی 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 یعنی صفت اس کے بعد اگلا نمبر ہے نمبر پاج ایڈ بی ڈی 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 آر بی ایڈ وارب ایڈ وارب اب اس کے معنی ہے متعلق فعل یہ تھا ہمارا نمبر پانچ کا ایڈ وارب یعنی متعلق فعل اس کے بعد نمبر چھے ہے پری پوزیشن پی آر ای پی او ایس آئی پری پوزیشن پری پوزیشن کے معنی ہوتے ہیں حرف ربت اس کے بعد نمبر ساتھ ہے کنجنگشن 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 یعنی حرف عطف کنجنگشن کنجنگشن کے معنی ہوتے ہیں حرف عطف اس کے بعد ہمارا آخری نمبر آٹھ جو ہے وہ ہے انٹر جیکشن آئے اینٹی ای آر جے ای سی ٹی آئے او این انٹر جیکشن انٹر جیکشن یعنی حرف فجائیہ تو یہ تھے پہلے سوال کے جواب کے آٹھ پارٹس ہو بس پیج ہے اب جو ہے ہمیں آپ کو جو ہے پورے مکمل پارٹس ہو سمجھنا ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ڈیل آئیگن کلک کیجئے گا تاکہ اگلی ویڈیو جو ہے آپ کو فوراں نوٹیفکیشن کے ذریعے جب بھی نئے ویڈیو اپنوٹ کی جائیں آپ کو نوٹیفکیشن کے ذریعے فوراں